بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو حضرت بیلولدانہ ایک مرتبہ بسرہ کی ایک سڑک پر جا رہے تھے راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیر رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا بیلولدانہ کو خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں اس لئے یہ رو رہا ہے بیلولدانہ نے اس لڑکے کو کہا میں تمہیں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا تم بھی ان سے کھیلنا اس لڑکے نے بیلولدانہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور بولا کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں بیلولدانہ کو یہ سن کر بڑا تحجب ہوا پھر بیلولدانہ نے لڑکے سے پوچھا اچھا تم بتاؤ کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں اس نے کہا علم حاصل کرنے کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے واسطے بیلولدانہ نے کہا اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے آپ نے یہ بات کہاں سے معلوم کی وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لٹائے جاؤگے بیلولدانہ نے چون کر لڑکے سے کہا بیٹا آپ تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہیں مجھے کچھ نصیت کریں پھر اس نے چار شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا چلا جاؤ میں ہے آج یہ گیا کل وہ گیا پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث دو گوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں پس جو دنیا کے ساتھ دوخے میں پڑے ہوئے ہیں وہ غور کریں اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی چیز لے لیں یہ شیر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف مو کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑیاں اس کے رکھ ساروں پر جاری ہو گئی اور اس نے یہ شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف آجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے اے وہ پاک ذات کہ اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے یہ شیر پڑھ کر وہ بھی ہوش ہو کر گر گیا بلول دانا نے جلدی سے اس کا سار اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے مو پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی صاف کرنے لگے جب لڑکے کو ہوش آیا تو بلول دانا نے کہا ابھی سے اتنا خوف تمہیں کیوں ہو گیا ہے ابھی تو تم بچے ہو ابھی تو تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا تو وہ لڑکا کہنے لگا میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ لگانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولے میں رکھتی ہیں اور اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں مجھے یہ ڈار ہے کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں بھیلول دانا نے کہا سابزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو مجھے کچھ اور بھی مختصر سی نصیت کرو اس لڑکے نے پھر چودہ شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکتے چلا آ رہا ہے اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لبا سے آراستہ کیا حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا میرے اوپر مٹی کا ڈیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑا ہوگا اور میرا یہ حسن و جمال سارے کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا خطہ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں اور میں نے کھلا مکھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی یعنی بہت گناہ کیے ہیں اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو لیکن میرے جتنے بھی پوشیدہ گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے اس کی عدالت میں پیش ہوں گے اس میں شک نہیں کہ اس کا خوف مجھے ضرور تھا لیکن اس کی رحمت پر بروسہ کرتا رہا جس کی وجہ سے گناہ کرنے کی جرت ہوتی رہی اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے بے شک تمام طریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سرنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزک کی دمکی نہ بھی ہوتی تب بھی مرنے اور سرنے ہی میں اس بات پر کافی عبرت مجود تھی کہ دنیا کی آیاشیوں سے خود کو روکا جاتا لیکن کیا کریں ہماری اکل زائل ہو گئی اور کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے جب کسی غلام سے کوئی خطا ہوتی ہے تو آکہ ہی اس کو معاف کرتا ہے بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی اور نلائک غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کول و قرار معتبر نہیں ہوتا میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال ہوگا جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے میں موت کے وقت بھی تنہ تنہا رہ جاؤں گا قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا کسی جگہ میرا کوئی مددگار نہ ہوگا پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے جو وعدہ لا شریک ہے ایسے شخص پر رحم کر جو بلکل تنہ تنہا رہ گیا ہے یہ احشار سن کر بیلول دانا پر ایسا اثر ہوا کہ وہ غش کھا کر گر گئے بڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ لڑکا جھا چکا تھا بیلول دانا نے ان بچوں سے دریافت کیا جو اخروٹ اور باداموں سے کھیر رہے تھے کہ وہ لڑکا کون تھا تو وہ کہنے لگے آپ اس کو نہیں جانتے وہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے دوستو بیشک اس واقعے کی ایک ایک نصیت میرے اور آپ کے لئے مشلے راہ ہے ان قیمتی نصیتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہئے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہلِ بیعت کی سجی محبت نصیب فرمائے آمین دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اپنی قیمتی راہ سے اضحاد ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دوائیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے